ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین ایسٹڈی انڈین ایسٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے یو پی جی کے کا ٹیسٹ لے کر کے آ جاؤں جو کہ آپ کے آنے والے ایکزم یو پی ایس آئی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹرل اردے کیے گا کیونکہ لاشٹ میں کوسنس پوچھوں گا اور اس کا انسر آپ کو کمنٹ ووکس میں بتانا ہوگا اس ویڈیو کے پی ڈی اپ ڈسکرپسن میں ٹیلیگرام چینلے کا لنک دیا ہوئے وہاں سے آپ پرابٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسنس پہلا کوسنس ورس 2012 میں بدائک ندی 1.25 کروڑ کی تھی لیکن دو آجر بعد کے بعد اس کو بڑھا دیا گیا تو بڑھا کر کتنا کر دیا گیا ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے تو اب بدائک ندی کو کتنا کر دیا گیا ہے یہ 1.50 کروڑ کر دیا گیا ہے تو بچے یہی دونوں آپسنس حالانکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ لگا پائیں گے تو دیرگڑوں کا کر دیا گیا یعنی کہ اس کوسنس کا چواتھا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اچھا کبھی کبھی آپ سے یہ پوچھ لیا جاتا تو یہ کب کیا گیا تھا 2012 میں پوچھ کر دیا گیا جاتا اس لئے آپ اس کو بھی یاد رکھیں گے ٹھیک ہے next کوسنس آپ کے سامنے راج کی پنچائتی راج سنستاؤں میں مہیلاؤں کے لئے آرکھن کتنا ہے بڑا امپورٹینڈ کوسنس ہے تو راج کی پنچائتی راج سنستاؤں میں مہیلاؤں کے لئے اگر ہم آرکھن کی بات کریں تو کلستان کا ایک بٹے میں تین ہے کتنا کلستان کا ایک بٹے میں تین ہے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا next کوسنس آپ کے سامنے اتر پردیس میں کسی نگر کا میر ہوتا ہے جلدی بتاؤ اگر کسی نگر میں کوئی میر ہے یا اتر پردیس میں تو اس کی کیا کیا یوگتہیں ہوں یہ ہم سے پوچھا گیا ہے نگر کا پرطم ناغرک ہوتا ہے نگر نگم کا پدین سدس ہوتا ہے کارکارنی سمیتی کا پدین سواپتی ہوتا ہے کارپالک مسینری کا پونہ نیانترن ہوتا ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہے کیا ہو جائے گا وہے نگر کا پرطم ناغرک ہوتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے نگر نگم کا پدین سدس ہوتا ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے کارکارنی سمیتی کا پدین سواپتی ہوتا ہے یہ بھی آپ کا بلکل ٹھیک ہے کارپالک مسینری کا پونہ نیانتر کلتا ہے یہ غلط ہے یعنی کہ ایک دو تین آپ کے بلکل صحیح ہوں گے یعنی کہ دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوسنس کے اتر پردیس کا راچکی یہ برکچ کونسا ہے جلدی بتاؤ سوری راچکی یہ پکشی کی بات ہو رہی ہے پکشی کی بات ہو رہی ہے جلدی بتاؤ تو اتر پردیس کا راچکی یہ پکشی کونسا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا سارس یا کرونچ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس مکھ میٹروپولین مجسٹریٹ ہے جلدی بتائیے مکھ میٹروپولین مجسٹریٹ ہے کہاں پر استد تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا کانپور میں یعنی کہ اس کوسنس کا چوتھا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس پنچیاتی چناؤں لڑنے تو ایک ویکتی کی آئیو کم سے کم کتنی ہونا چاہیے یہ کوسنس آپ کا چکبندی لیکپال میں پوچھا جا چکا ہے کس میں چکبندی لیکپال میں یہ کوسنس آپ کا پوچھا جا چکا ہے تو اس کو بہت اچھے سے یاد رکھیں گے تو پنچیاتی چناؤں لڑنے تو ایک ویکتی کی آئیو کتنی ہونی چاہیے تو صحیح آنسر آپ کا ہو جائے گا کیا ہوگا 21 ورس یعنی کہ دوسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ کتنی ہونی چاہیے 21 ورس کی ہونا چاہیے نیکسٹ کوسنس پردیس کے نگروں میں میر کا نرواشن ہوتا ہے تو پردیس کے نگروں میں میر کا جو نرواشن ہے نا یہ سیدھے نگر کے نرواشن کو دوارہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے کہ لکھنا اجلے کی سیما نملے کے دمائے سے کس جلے کی سیما کو اس پرس نہیں کرتی یہ کوسنس ایک بار اور ہو چکا ہے چونکہ یہ اگزام میں بار بار یہ پوچھا جاتا رہا ہے اس لئے آپ کے سامنے یہ کوسنس آ رہا ہے تو بلیا سے ٹچ نہیں کرتی لکھنا اجلے کی سیما یعنی کہ پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس راشتی ادھان دودوہ جو کی لکھنپور کیری میں استثت ہے کو باگ پریوجنہ میں کب ساملت کیا گیا جلدی بتاؤ تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا اس کو باگ پریوجنہ میں ورس 1987 سے 1988 کے بیچ سامل کیا گیا تھا چوہتا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے دودوہ راشتی ادھان اور ایک ون جیو بیہار کو ساملت کیا گیا ہے دودوہ کے ساتھ ایک اور ہے تو وہ کونسا ہے تو اس ون جیو بیہار کا نام ہے کسن پور ون جیو بیہار یعنی کہ اس کوسنس کا چوتھا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیم جنپتوں میں سے سرودک ون اچھید والا جنپت کونسا ہے جلدی بتاؤ سب سے ادھا بن اچھید والا جنپت یعنی کہ سب سے ادھا جہاں بن ہو تو کونسا ہے وہ وہ ہو جائے گا آپ کا سون بھدر یعنی کہ دوسرا اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیچٹ کوسنس سرہ آتال پکچی بیہار استت ہے کہاں پر جلدی بتائیے تو سرہ آتال اگر ہم پکچی بیہار کی بات کریں تو یہ بلیہ میں استت ہے کہاں پر استت ہے بلیہ میں یعنی کہ چوتھا آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیچٹ کوسنس کی طرف چلتے ہیں نملے کے تمہنے سے کونسا سوملت نہیں ہے کوئلہ آپ کو سون بھدر میں دیکھنے کو ملے گا بلکل ٹھیک ہے بلیوہ پتر مرجا پر میں بلکل ٹھیک ہے سلیقہ بالو آپ کو علاباد میں بلکل ٹھیک ہے یورینیم آپ کو جہاں سی میں یہ غلط ہے یورینیم آپ کو للت پر میں دیکھنے کو ملے گا کہاں ملے گا للت پر میں اتر پردیس میں یورینیم کا کیول ایک ہی بھنڈار ہے وہ ہے للت پر ٹھیک ہے جہاں سی میں آپ کو دولومائیڈ وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے بکھیرہ پکشی بیار کہاں پر استطح ہے وہ جگہ کونسی ہے تو بکھیرہ پکشی بیار کی اگر ہم بات کریں تو یہ استطح ہو جائے گا آپ کا سنت کبیر نگر بستی میں یعنی کہ پہلا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے کونسا پہلا آپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس لکھناؤں میں اٹھارہ سنتابن کے ستنتہ سنگرام کا نیترد وہ کس نے کیا تھا دیکھو لکھناؤں میں بات ہو رہی ہے تو نکھلاؤں میں کس نے کر آتا تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بیگم حجرت محل یعنی کہ اس کوسنس کا تیسرا آپسنس کانپور میں کیا تھا آپ کا نانا صاحب نے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں کہ یہ امپوٹینٹ ہیں نیکسٹ کوسنس کے نملے کے تمہیں سے کون سومیلت نہیں ہے جلدی بتائیے جوس ملیہ آباد فراک علاہ آباد جگر مراد آباد چکر برست لکھنا ہو تو اس میں سے کون سومیلت نہیں ہے فراک یعنی کہ دوسرا آپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس ٹھومری گائے کا گریجہ دیوی کا سمبند ہے کس گھرانے سے تو گریجہ دیوی کا جو آپ کا سمبند ہے نا یہ کس گھرانے سے ہے بنارس گھرانے سے ہے یعنی کہ پہلا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ نیکسٹ کوسنس نملے کے تمہیں سے کون سومیلت نہیں ہے امیر کھرچرو عداد دن کھلی کے دربار میں تھے تو یہ آپ کا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے وانبت حرد وردن کے بلکل ٹھیک ہے ہری سینڈ چندرگوٹ پردھم یہ آپ کا غلط ہے یعنی کہ اس کوسٹنز کا کونسا تیسرا آپسٹنز جو ہوگا وہ آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسٹنز آپ کے سامنے کبیر اور ایوام دھرم داس کے مد سمبادوں کا سنگر ہے کونسا ہے جلدی بتائیے کبیر اور دھرم داس کے مد سمبادوں کا سنگر ہے تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا امر مول دوسرا آپسٹنز کریکٹ بنارس گھرانے کے راجن ساجن مصر کس سے سمبنجت ہیں راجن ساجن مصر کس سے سمبنجت ہیں تو یہ کس گھائن سے سمبنجت ہیں تو آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا دھرپت گھائن سے یعنی کہ تیسرا آپسٹنز آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسٹنز برانرس گھرانے کی چھوٹی مینہ اور بڑی مینہ کا سمبنج ہے کس گھائن سے جلدی بتائیے یا کس گھائن سہلی سے تو ان کا سمبنج جو ہے یہ تھمبری ٹپا گھائن سے یعنی کہ یہ اس کوسٹنز کا چوتھا آپسٹنز کریکٹ اتر پردیش کے نرسنگ یادب نے دلی راشت منڈل کھیلوں میں سون پتک جیتا تو ان کا سمبنج کس چھیتر سے ہے تو ان کا جو سمبنج ہو جائے گا یہ کوسٹی سے سمبنج دیتا ہے یعنی کہ چوتھا آپسٹنز آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسٹنز آپ کے سامنے کونسا یوگمو سمیلیت نہیں ہے چندر بردائی پرتیوی راج راشو کی رچنا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ہے نا نرپتی نالا بیسل دیب راشو کی ہے ٹھیک ہے جگنک کی رچنا آل کھانڈ ہے بلکل ٹھیک ہے عبد الرحمان کی حمیر راشو ہے دوسرا آپسٹنز جو ہے وہ غلط ہے رام چندرکا و رسک پریہ کے رچناکار کون ہے تو رام چندرکا و رسک پریہ کے جو رچناکار ہیں ان کا نام ہے کے سبداس دوسرا آپسٹنز کریکٹ ہے لاشٹ کوسٹنز کے کسے کھڑی ہندی کھڑی بولی کا جنک منا جاتا ہے بہت ایمپورٹینڈ کوسٹنز ہے سمجھ رہا ہے اور موشلی یہ کوسٹنز آپ کے ایکزام مmee پوچھا جاتا ہے تو کسے ہندی کھڑی بولی کا جنک منا جاتا ہے امیر خسرو کو مانا جاتا ہے پہلا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ امیر خسرو جو ہے یا بلون سے ایم بی ٹی یعنی کی محمد بن تکلک کے ساسن کال تک رہے تھے ٹھیک ہے ہر کسی کے دربار میں رہے تھے یا بلون سے ایم بی ٹی تک اور امیر خسرو نے ہی ستار اور تبلیہ کا وزکار کیا تھا کس کا ستار اور تبلیہ کا وزکار تو موشلی آپ کے ایکزام میں پوچھا بھی جاتا ہے امیر خسرو کو ہی توتہ اے ہند بھی کہتے ہیں یا توتی اے ہند بھی کہتے ہیں کن کو امیر خسرو کو ان کا جنم جو ہے یہ کازگنج اتر پردیس میں ہوگا تھا چونکہ پوچھا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سارے پوائنٹ جو ہے یہ امیر خسرو سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھے پچیس ایمپورٹنٹ کوسنس یو پی جی کے جو کی میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کور کروا دی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیجئے گا اب میں آپ لوگوں سے کوسنس پوچھ رہا ہوں اور اس کا آنسر آپ لوگوں کو کمنٹ ووکس میں بتانا ہوگا ٹھیک ہے پچھلی بار میں نے آپ سے جو کوسنس پوچھا تھا اس کا آنسر آپ لوگوں نے کمنٹ ووکس میں بتایا بہت ہی اچھی بات ہے تو آج میں جو آپ سے کوسنس پوچھ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رہا کہ آدھونیک دیو ناغری لپی جو ہے اس کا پراشن روپ کیا ہے دیو ناغری لپی کا پراشن روپ کیا ہے خروشٹی برامبی دیپریے یا پالی تو اس کوسنس کا آنسر آپ لوگ مجھے کمنٹ ووکس میں بتائیں گے تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے نہ بھولیں کیوں کیوں اور ہو جانا اسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت